بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خریص سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں آپ جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں آج ہم بنا رہے ہیں بہت زبدست لوکی چنے کی دال اس کے لئے جو سمان ہمیں چاہیے ہم نوٹ کر لیتے ہیں گائز اس کے لئے ہمیں چاہیے لاؤکی ایک پاؤ میں نے لیا ہے اور اس کو کٹ کر لیا ہے چنے کی دال ایک پاؤ اس کو میں نے پہلے ہی اُبال لیا ہے اور میں نے لیا ہے ٹیماتر ایک ادر پیاز ایک ادر بارک کاٹ لیا ہے لال میش پاورڈر ہے 2 ٹیبل سپون اور دھنیا پاورڈر 1 ٹی سپون ہلدی پاورڈر 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون جائفل جویتری 2 پنچ آری میرچ چارہ در ہرا دھنیا تھوڑا سا لساندرا کا پیسٹ 1 1 ٹی سپون تو چلیے گائز اس کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک کڑائی میں آدھا کپ آئل گرم کرنے رکھ دیا ہے اور اب ہم اس میں سب سے پہلے اپنی پیاز ایڈ کر دیں گے گائز اور پیاز کو ہمیں کرنا ہے براؤن تو گائز یہ دیکھیں میں پیاز ایڈ کر رہی ہوں اور جب تک ہماری پیاز براؤن ہو رہی ہے آپ لوگ میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو تبانا نہ بولیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو برواق دیکھنے کو ملیں اور گائز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائے کریں کہ آپ کو میری ویڈیو میری ریسپی کیسی لگتی ہے تاکہ میری بھی حوصلہ آفزائی ہو اور میں آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو بناوں اور اچھی سے اچھی ریسپی لے کے آؤں یہ دیکھیں گائز اس کو چلاتے ہوئے ہمیں براؤن کرنا ہے یہ دیکھیں گائز ہماری پیاز براؤن ہو گئی ہے اور کتنی اچھی براؤن ہوئی ہے کلر اس کا اتنا اچھا آیا ہے اور اب ہم اس میں ٹیمارٹر ایڈ کر دیں گے تاکہ آئیل کا ٹیمپریچر ٹھوڑا ڈاؤن ہو جائے اور ہمارے مسالے وغیرہ جلے نہیں اور ٹیمارٹر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا چلا لیں گے اب ہم اس میں لسنا درگ کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے تاکہ لسنا درگ بھی اچھے سے بھون جائے اور اسی کے ساتھ ہم ڈال دیں گے مسالے یہ بہت زبردست بنتی ہے لوکی چنے کی ڈال آپ لوگ اس کو ٹرائی کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی اب ہم اس میں 4 ٹیبل سپون کے قریب پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ مسالے اچھے سے بھون جائیں اب ہمیں اس کو چلاتے ہوئے بھوننا ہے یہ دیکھیں گائز میں نے سارے مسالے اچھے سے اس میں ملا دیا ہیں اب اس کو جب تک بھوننا ہے جب تک ٹیماتر بغیرہ اچھے سے گل نہیں جاتے میں نے اسی طرح اس کو چلاتے ہوئے تقریباً 7 منٹ کے قریب بھوننا تھا اور یہ جو ہے اس میں سے بہت زبردست خوشبو آنے لگ گئی تھی جب آپ کے مسالے میں سے بھی خوشبو آنے لگ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا مسالہ بھون گیا ہے اور اب ہم اس میں جو ہے لوکی جو ہم نے کاٹ کر رکھی ہوئی تھی وہ ایٹ کر دیں گے اور یہ دیکھیں میں نے اس میں لوکی ایٹ کر دی ہے اور اس کو تھوڑی سی دیر ہم چلائیں گے لوکی کے ساتھ بھی گائز ہم اس کو تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے بھونیں گے اسی طرح چلاتے ہوئے تاکہ لوکی میں بھی ہماری جو مسالے ہیں اس کا فلیور آ جائے جو ہے دیکھیں آپ میں کس طرح اس کو سائیڈوں سے ہٹاتے ہوئے بھون رہی ہوں لوکی کے ساتھ بھی اچھے سے بھون گیا ہے اب ہم اس میں آدھا گلاس پانی ایٹ کر دیں گے اور پانی ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے ملا لیں گے یہ بہت ہی زواداز بنتی ہے آپ لوگ اس کو ٹرائے کریے گا یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے ملا لیا ہے اور میں نے میڈیم فلیم رکھی ہوئی ہے اور اب میں اس کو ڈھککا رکھ دوں گی 5 منٹ کے لیے تاکہ لوکی جو ہے گل جائے کیونکہ ہم نے چنی کی دال پہلے ہی بوائل کر کے رکھی ہوئی تھی یہ دیکھیں گائز 5 منٹ ہو گئے تھے اور لوکی جو ہے ہماری گل گئی ہے ابھی ہم اس کو تھوڑی سی دیر اور بھونیں گے تاکہ اس میں جو تھوڑا بہت پانی نظر آ رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے تو گائز 1 سے 2 منٹ لگیں گے اس کو بھونتے ہوئے یہ دیکھیں گائز میں نے اس کو اچھے سے بھون لیا ہے آئل نظر آنے لگ گیا ہے اور اب جو ہم نے بوائل کر کے دال رکھی ہوئی تھی وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس کو ایٹ کرنے کے بعد اچھے سے ملائیں گے اس کو بھی ڈال کو اور لوکی کو اور جب میں نے دال بوائل کری تھی میں نے تقریباً ایک سے دیر گلاس پانی ڈالا تھا اسی میں یہ بوائل ہو گئی تھی اور اس کا پانی جو ہے خوشک ہو گیا تھا یہ دیکھیں میں نے جو ہے اس کو ملا دیا ہے اچھے سے اور اب ملانے کے بعد بھی جو ہے ہمیں اس کو دم پر رکھنا ہے بلکل ہری مرچے اور ہر دنیا بھی اسی میں ایٹ کر دیں گے دیکھیں میں نے ہری مرچے اور ہر دنیا بھی اسی میں ایٹ کر دیا ہے اور فلیم جو ہے بلکل لو رکھنی ہے جیسے ہم چامل وغیرہ دم پر رکھتے ہیں گائز اس طرح ہمیں بلکل لو فلیم رکھنی ہے اور اگر آپ کی پتیلی وغیرہ جو ہلکی ہو تو آپ اس کے نیچے توا رکھ دیں تاکہ یہ دیر تک دم ہو سکے یہ دیکھیں گائز میں نے اس کو بلکل دم پر رکھ دیا ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں دس منٹ بعد اپنی دال کا فائنل لک یہ دیکھیں گائز دس منٹ ہو گئے تھے اور ہماری دال دم ہو گئی ہے اور اس کا لک دیکھیں کتنا زبردست آیا ہے میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں ہماری دال کا فائنل لک دیکھیں گائز کتنا زبردست ہے اور یہ دیکھنے میں کتنی اچھی لگ رہی ہے کھانے میں یہ اس سے بھی زیادہ اچھی تھی تو گائز آپ لوگ بھی اس کو ٹرائی کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ایک زبردست سی ریسپی لے کے آؤں گی آپ کے لئے اللہ حافظ